الحمدللہ وکفا وسلاما على عباده الذين الصفقا اما بعد چوتھے پارے کا چوتھے پارے کا سورہ النساء سے شروع ہوتا ہے اس چوتھے پارے کے آخری اس پارے میں یعنی سورہ نساء کے پہلے پاؤ میں اللہ رب العزت نے چار باتوں کو ذکر فرمایا سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ یتیموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال تمہارے پاس امانت کے لئے پر رکھوایا گیا ہے تو تم اس کی امانت کو ادا کرو اور اس کے حوالے کرو اس کے مال کو کھانا تمہارے لئے ناجائز ہے حرام ہے اور اگر تم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہیں وہ مال اس بندے کا ادا کرنا ہوگا دوسرا موضوع اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا وہ ہے نکاح سے مطالق اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ ایک مرد کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک نکاح بھی کر سکتا ہے دو بھی کر سکتا ہے تین بھی کر سکتا ہے چار بھی کر سکتا ہے چار سے زائد کی اجازت نہیں اور ایک سے زائد نے کہا کہ جو اجازت دی وہ بھی ایک شرط کے ساتھ فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَتًا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو بس پھر ایک پر اکتفا کرو یہ قرآن کریم کا ایک بہت واضح حکم ہے حضرتِ عقدستان وی رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے آج سے سو سال پہلے کی زمانے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ زمانے کے اندر اس زمانے میں معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئی شرح کو دیکھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کا کسی کو مشورہ نہیں دینا چاہیے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سے زائد نکاح کر لیے تو اس کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے لیکن عام طور کے اندر ایک اصولی بات یہ ہے کہ انسان ایک سے زائد نکاح پر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرے ایک سے زائد نکاح کی طرف اپنی توجہ نہ ڈالے اور اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان ان کے درمیان اس کے لئے عدل کرنا مشکل ہے آج کے اس معاشرے میں بالخصوص کے جہاں پر لڑائی جھگڑوں کے ہر دوسرے گھر کے مسائل ہیں وہاں پر ایک سے زائد ازواج کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد لڑائیاں اور دوسری ایک اور بات شریعت متحرہ نے سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب یہ حکم دیا گیا ہے تو اس حکم کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہیں مگر انسان کا نفس اتنا مکار ہے انسان کا نفس اتنا ایار ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے انسان کو اسلامی راستہ سکلاتا ہے کہ اللہ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دے تو رکھی ہے لہذا یہ پسند آئی تو اس کے لئے بھی ایک نکاح کی اجازت ہے یہ پسند آئی تو یہاں پر بھی ایک مرتبہ پروپوز کر دیں شریعت متحرہ نے یہ بات سمجھائی ہے واضح طور پر اور یہ بات خصوصاً نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ عام طور پر یہ تصور آج معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ شاید نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ایک جنسی ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا جائے یاد رکھیں شریعت متحرہ نے نکاح کا یہ مقصد بنایا ہی نہیں ہے ہاں کچھ چند مقاصد میں سے ایک مقصد ہو سکتا ہے لیکن بنیادی مقصد نکاح کا یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے نکاح کر لے یہ مقصد ہرگز نہیں ہے اگر یہی مقصد ہوتا نکاح کا تو پھر شریعت متحرہ میں متعلال ہوتا اس لئے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے خواہش پوری ہوئی نکاح کا کانٹریک بھی ختم ہو گیا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت متحرہ نے نکاح کا مقصد بہت عالی بنایا اور فرمایا وَمِن آیاتِهِ انْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہم نے یہ نکاح کا معاہدہ اس لئے برقرار رکھا اس لئے بنایا ہے کہ مرد عورت کے ذریعے سے اور عورت مرد کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکے اگر ازواج زندگی گزارنے کے بعد دلوں کے اندر اتمنان آیا ہے سکون آیا ہے تو سمجھ لیں نکاح کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور اگر اس کے بجائے گھر میں لڑائی جھگڑی ہیں فساد ہیں تو سمجھ لیں کہ نکاح کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تیسرا موضوع اللہ رب العزت نے یہاں پر میراز کا بیان فرمایا اور میراز سے مطالق یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد کس کو کتنا حق ملے گا بیٹی کا کیا حق ہے بیوی کا کیا حق ہے بیٹیوں کا کیا حق ہے یہ تمام کے تمام جو میراز سے مطالق افراد ہیں جو میت کے برساہ کہلاتے ہیں ان کے حقوق کو ان کے حصوں کو یہاں پر بیان کر دیا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت متحرہ کا حکم ہے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی وراثت کو جتنی جلد ہو سکے تقسیم کیا جائے جتنی تاخیر وراثت کے تقسیم کرنے میں ہوگی اتنے وقت تک وہ رسا گناہ کے اندر شریک رہیں گے چوتھا موضوع اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں جو فرمایا وہ یہ کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو اور کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں ارشاد فرما دیا کہ چند عورتیں تمہاری محرم ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ماں اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے بہن سے نکاح نہیں کر سکتے بھپی سے نکاح نہیں کر سکتے خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے اپنی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے اپنی رضائی ماں اور رضائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے اپنی ساس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور اسی طریقے سے سوتیلی بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا شرط یہ ہے کہ وہ سوتیلی بیٹی جس عورت کی بیٹیاں ہیں اس عورت سے تمہارے ازواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں اور ایک اور بات فرمائی کہ اسی طریقے سے بہو سے تمہارے لئے نکاح کا کرنا حرام ہے یہ تمام عورتیں ہیں جن سے تمہارے لئے نکاح کا کرنا حرام ہے اس کی علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اسی موضوع کے اوپر چوتھ پارے کا اختیار تام فرمایا پانچ میں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے آٹھ مختلف موضوعات کو بیان کیا اور چونکہ سورہ نساء خود موضوع ہے عورت نساء کا معنی عورت ہوتا ہے تو چونکہ اس سورت کے اندر کا موضوع ہی عورت ہے لہٰذا اس سورت کے اندر جو مسائل ہیں زیادہ تر وہ سارے کے سارے گھریلو مسائل سے متعلق ایک افتگو ارشاد فرمائی ہے گھریلو خانہ عبادی کے اعتبار سے مختلف مسائل کو یہاں پہ ذکر فرمایا پہلی بات فرمائی کہ خانہ داری کی تدبیر یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر امن چاہتے ہو گھر میں سکون چاہتے ہو گھر کے اندر لڑائی جگڑے کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہو تو شریعت متحارہ نے اصول بیان کر دیا کہ جب مرد اور عورت نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد اب ان کی ایک نئی فیملی ڈیولپ ہو رہی ہے اب یہ جو نئی فیملی ہے اس فیملی کے اندر شریعت متحارہ نے مرد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا نگران مقرر کیا ہے مگر اس نگران کو یہ بات بھی فرما دی کہ تمہارا کام نگرانی کرنا ہے تمہارا کام گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہے لیکن اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں شریعت نے کلی اختیار دے دیا جو چاہے فیصلے کرتے پھر ہو بلکہ فرمایا وَتَشَاوْ وَرِمْ بَيْنَهُمَا آپس میں مشوروں کے ساتھ زندگی گزارو آپس کے مشوروں سے فیصلے کرو مشورے کرو تاہم شریعت نے عورت کو حکم دیا کہ آخر میں فیصلہ مرد کا ماننا چاہیے اس لیے کہ مرد کے فیصلے میں اللہ نے برکت رکھی ہے جس گھر کے اندر خواتین فیصلے کرنے لگ جائیں وہاں پر گھر کے اندر برکتیں نہیں رہی تھی ہمارے مشایخ نے یہ بات لکھی کہ عورت سمجھدار عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام باتوں کو اپنے خوان سے منواتی ہے نہ یہ کہ اپنے فیصلے کو وہاں پر نافذ کر دیں اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی مناسب بات ہے کوئی اچھی بات ہے اور خوان کو اگر اس کے مخالف کوئی بات کہہ رہا ہے تو لڑائی جگڑا نہ کرے بلکہ خوان کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرے بہرحال شریعت متحرہ نے بات بتائی کہ گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بیان فرمایا دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت گھر کی ان خانہ داری کے امور کے اندر نافرمانی اختیار کرتی ہے اگر ایسی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ جس صورت میں مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی رہ کے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے تو شریعت نے حکم دیا مرد کو کہ تم پہلے عورت کو تین طریقوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو سب سے پہلی بات فائزو ہن اس کو زبان سے سمجھاؤ واضح نصیحت کرو اور واضح نصیحت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہی سارے بیانات کرنا شروع ہو جاؤ جو تم نے مسجد کے اندر بیٹھ کے سنے یاد رکھئے گا گھر کا دین بیانات سے کبھی نہیں چلتا گھر کے اندر دین بیانات سے کبھی نہیں آتا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متاہ کر دیکھ لیں گھر کا دین عالی اخلاق سے آیا کرتا ہے گھر کے اندر دین لانا ہے تو عالی اخلاق لانے ہوں گے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بات پڑا چلتی ہے تو بہرحال پہلی بات فرمائی کہ اس کو نصیحت کرو اچھے اخلاق کے ذریعے سے دوسری بات فرمائی کہ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو کچھ سزا کے طور پر وحجروہن چند دن کے لیے اس کا بستر جدا کر دو اس کے ذریعے سے دیکھو اگر نہ ہو تو تیسری بات وضربوہن اب یہ جو وضربوہن کا لفظ ہے بظاہر لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ اس کو مارو جب یہ بات آجاتی ہے تو شاید بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شریعت نے گرین سگنل دے دیا ہے نو سی دے دیا ہے اب ہماری مرضی جب ہماری بیوی بات نہ مانے تو دے مار ساڑھے چار اس کو اٹھا کے خود پٹائی کرو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بہت زبردست تمثیل ہے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ نے بات فرمائی کہ یہاں پر قرآن کریم یہ بات فرما رہا ہے وَذْرِبُوْهُنْ اس کو مارو مارنے سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں جب کسی آیت کا معنی سمجھ نہ آئے تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھا جاتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج زندگی گزاری اور اس میں بھی کچھ ناچاقیاں ہوئی ہیں امت کو سبق سکلانے کے لئے تھا یہ بھی تو اس میں بھی کچھ ناچاقیاں ہوئی ہیں ان ناچاقیوں میں نبی علیہ السلام نے وَذْرِبُوْهُنْ کا معنی کیسے کیا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی مار ماریا تو فرمایا کہ یہاں وَذْرِبُوْهُنْ سے مراد پیار کی مار مارنا ہے تو شریعتِ مطہرہ نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو تمہارے لئے یہ بات لازم ہے کہ اگر تم نے گھر کو چلانا ہے عالی اخلاق پیش کرنے ہوں گے اخلاق کے اعتبار سے کچھ قربانی عدینی پڑھیں گی جب تم قربانی دوگے اللہ سے دعا کروگے رجوع کروگے تو پھر اللہ رب العزت اصلاحِ معاشرے فرما دیں گے گھر کی اصلاح فرما دیں گے اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر اب بھی بات نہیں بن رہی تو آخری درجہ یہ اطلاق دینے سے پہلے ایک اور کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی جانب سے ایک شخص کو مقرر کیا جائے ایک عورت کی جانب سے شخص کو مقرر کیا جائے اور وہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر اس جھگڑے کو ختم نبٹانے کی کوشش کریں گھر کو عباد کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم کہتا ہے این یریدہ اصلاحین یوفق اللہ بینہما اگر ان دونوں کی نیت یہ ہو کہ ہم نے گھر کو عباد کرنا ہے تو یہ جو آخری درجہ ہے کہ دو افراد فریقین کی جانب سے بیٹھ گئے ہیں صلاح کے لئے اللہ ان کے اندرمیان ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور پیدا کرے گا جس سے گھر عباد ہو جائے گا نیت ہونی چاہیے گھر عباد کرنے کی تو پہلی بات فرمائی خانہ داری کی تدابیر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو انصاف کا معاملہ کرو اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انصاف سے آگے کا درجہ احسان کا معاملہ کرو کسی شخص نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تو عدل یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ برابر کا بدعہ لے سکتے ہو اور احسان یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو تو شریعت نے حکم دیا کہ عدل کر سکتے ہو لیکن اگر احسان کا معاملہ کرو تو شریعت نے اس احسان کے معاملے کو پسند کیا ہے تیسنا موضوع فرمایا کہ اس کے اندر جہاد فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں لڑنے کی خوب ترقیب دی ہے اور یہ بات فرمائی کہ تم جہاد سے ڈر کر حقیقتاً اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتے اگر تم جہاد سے ڈر رہے ہو کہ جی میری موت آ جائی کہ تو یاد رکھو موت تو گھر کے دروازے پر بھی آنی ہے موت سے تم نہیں بھاگ سکتے موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد نہیں کرو گے تو تمہارے گھر محفوظ نہیں رہ سکتے معاشرے کی بقا اللہ کے راستے میں لڑنے کے ساتھ ہے چوتہ موضوع بیان فرمایا منافقین کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی مزمت بیان کی کہ جو لوگ زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں مگر دل کے اندر کفر بھراوہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ ان سے چوکن نہ رہیں پانچمہ موضوع قتل کی سزاؤں کو ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور صرف یہ نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا بلکہ اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی اس کے ساتھ ہے اللہ کا غضب اس کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے لانت اس کے اوپر برستی ہے اور اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ایک انسان کی جان کو ناحق طور پر لیتا ہے چٹا موضوع بیان فرمایا جہاد کی ترغیب کے اندر کہ جب تم جہاد کروگے تو اس وقت پر شاید تمہیں حجرت کرنی کی بھی نوبت آجائے تو حجرت کی فضیلت کو بیان فرمایا اور جب حجرت کر رہے ہو یا جہاد کر رہے ہوگے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے ہو اور نماز کا وقت آجائے تو اس خوف کی حالت کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ بیان کر دیا کہ پہلے ایک گروہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا اور ایک رکعت پڑے گا ایک رکعت پڑھ کے وہ جائے دشمن سے مقابلہ کرے دوسرا گروہ آئے گا امام کے پیچھے ایک رکعت وہ پڑے گا اب جب امام سلام پھر دے گا تو یہ گروہ چلے جائے گا پہلا گروہ آئے گا اور وہ آ کے کھڑا ہوگا اور اپنی ایک رکعت کو مکمل کرے گا اس کے جانے کے بعد یہ دوسرا گروہ پھر واپس آئے گا اور اس کی جو ایک رکعت رہ گئی تھی اس کو مکمل کرے گا اس طریقے سے دو گروہ ایمان والوں کے جو ہیں دو گروپس جو ہیں ان دونوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے خوف کی حالت میں بھی اللہ رب العزت نے اس موضوع کو یہاں پہ ذکر کر کے بعد گویا ارشاد فرما دی کہ اے ایمان والوں جب خوف کی حالت کے اندر جس وقت پر دشمن تم پہ سوار ہے اس وقت پر بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر کے بات فرما دی کہ اس موقع پہ بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑنی تو عام حالتوں کے اندر جب تم امن کے ساتھ ہو گھروں کے اندر ہو اس وقت پر تم نماز کے چھوڑنے کا کیسے تصور کر سکتے ہو بھلا ساتھویں ساتھویں موضوع ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک منافق شخص تھا جس کا نام تھا بشیر اس نے ایک چوری کی اور چوری کرنے کے بعد کچھ غلہ چوری کر کے اس غلے کا چوری کا الزام ایک یہودی کے اوپر لگا دیا اب مسلمانوں نے بظاہر یہ سمجھا کہ یہ تو یہودی ہیں اللہ کے اور اس کے دین کے دشمن ہیں تو یقیناً چوری بھی سینے کی ہوگی مگر اللہ رب العزت نے بذری وحی سارے وارق واقعے کو کھول دیا اور یہ بات بتا دی کہ چور حقیقتاً یہ شخص ہے جو بظاہر ایمان والوں کا مسلمانوں کا لبادہ اڑاوہ منافق ہے اور یہ چور یہاں سے جب یہ بات کھل گئی تو یہ یہاں سے بھاگ گیا اور مکہ مکرنمہ چلا گیا اب وہاں پر جا کر اس نے کفر کو اختیار کر دیا شریعت نے واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ اگر تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ نفاق کے ساتھ رہتے ہوں تو تمہیں ان سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ تم سیدھے راستے پر چلو شیطان کی اطاعت سے بچو وہ چونکہ شیطان کی اطاعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے تمہارے لئے اس بات کے اندر تمہارے اندر اس بات میں سبق ہے کہ تم سب کو چاہیے کہ تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوہ مانتے ہو لہٰذا تم میں سے ہر ایک کے ذمہ داری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے یقصو ہو کر فرما بردار تھے اگر تم بھی واقعی ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرنے والے ہو تو تم پہ بھی لازم ہے کہ تم بھی اللہ رب العزت کے دین کی طرف یقصو ہو کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو قرآن کریم کی تعلیمات کو پورا کرنا شروع کر دو آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں اللہ پہ ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ بظاہر جملہ بڑا حیران کن لگتا ہے کہ جو ایمان لے آیا اس کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے مگر مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت یہاں پہ بات فرما رہے ہیں دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لو دل سے تسلیم اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پہ سو فیصد عمل کرنا شروع کر دے لہذا قرآن کریم یہ حکم دے رہا ہے کہ منافقت والی زندگی چھوڑ دو دورنگی والی زندگی چھوڑ دو اور دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ اور یک رنگی والی ایک رنگ والی زندگی گزارو اور وہ ایک رنگ سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے بھلا لہذا ہر ایمان والے کو حکم دے دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو اور اللہ کا رنگ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ ہے لہذا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر رنگ دو یہی قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہی اللہ رب العزت کی تمام کے تمام احکامات کا جو اس پارے میں ہیں ان کا خلاصہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ نہیں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العلالوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها انکا علا کل شئی قدیر اللہم اننا نسألوك الہدى والتقا والعفاف والغنى اللہم سلمنا لرمضان وسلم هنا لنا وتسلمه منا متقبلا وسل اللہ تعالی على حبیبه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین